بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے اتنی دیر میں آسمانوں کا ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ زمین پر آیا اور اس فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ والا آسمانوں کا دروازہ اس سے پہلے آج تک کبھی نہ کھلا تھا اور وہ فرشتہ آج زمین پر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور اس فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ دو نور عطا کر رہے ہیں ایک صورت الفاتحہ اور دوسرا نور صورت البقرہ کے آخری دو آیات اور فرمایا جو بندہ صورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑے گا ان کلمات کے بدلے وہ اللہ سے جو چیز مانگے گا اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دے گا سبحان اللہ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی اور بہنوں صورت البقرہ کی آخری دو آیات یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا خزانہ ہے آپ ایک کام کریں زندگی میں کوئی غم پرشانی یا دکھ یا کوئی حاجت ہے شادی کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے یہاں کوئی بھی غم ہے آپ قرآن پاک کھولیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات آمان الرسول یہاں سے لے کر آخر تک ان آیات کو دل کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دعا مانگ لیں میرا ایمان اور یقین ہے جو بندہ ان آیات کو پڑھ کر روزانہ چاہے ایک بار ہی پڑھ لے چند دن چند ہفتے پڑھنا شروع کر دے اس کی سالوں سے رک ہوئی حاجت اس کا بڑے سے بڑا مسئلہ جو سالوں سے حل نہیں ہو رہا انشاءاللہ اس صورت البقرہ کے آخری دو آیات کی برکت سے ضرور حل ہو جائے گا اس کے ایک ایک لفظ میں اتنا اثر اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کے نور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا کیے ہیں تو لہذا ہمیں چاہیے ان آیات کو روزانہ جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کو کھول کر اوپر انگلی رکھ کر بڑے دل کے ساتھ اور دکھیارہ بن کے پڑھیں ایک بار دو بار چار بار جتنا آپ کے پاس وقت ہے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو آپ کی دعا ہے مانگ لیں انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی اس عمل کو کرتے رہیں زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے یہ وظیفہ کر لیجئے گا ساری زندگی سکھی خوشیوں کے ساتھ سکون کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ گزر جائے گی اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دے آمین